بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم بیکٹو اکراز میجک کچین ڈونٹ فرگیٹ ٹو لیکش کیر انڈ سبسکرائب کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جاری ہو بہت ہی مزیدار گورڈن ملک کی ریسیپی جس کو آپ سردیوں میں استعمال کر کر سردی سے بھی بچ سکتے اور آپ اپنی بونز کو بھی سٹرانگ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کائنٹ تک پہنچ کیجئے ہے تو یہ بہت ہی مزیدار بند کر ریڈی ہوگا سو گرام باداموں کو میں نے اوورنیٹ سوک کر لیا تھا اس کے چھلکوں کا ہم ریموف کر دیں گے اور اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے ون ٹی سپون میں نے حلدی کا ایڈ کی اور دو سے تین چھوٹی لائچی کے دانے میں نے ایڈ کر دی ہیں تینوں چیزوں کو بادام ڈالنے کے بعد اب آپ نے اچھی طرح سے بھونڈا ہے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے لو فلیم پر لو فلیم پر آپ بھونڈیں گے تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے گا بہت زیادہ اگر آپ فلیم کو ہائے کریں گے تو بہت جلدی سے جواب کی حلدی ہے وہ برن ہو جائے گی اور پھر اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں گا تو لو فلیم پر آپ نے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے کک کر لینا اور اس کے بعد اس کے اندر ہاف لیٹر میں نے دودھ ایڈ کر دی یعنی کہ دو مکے قریب دودھ ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا اور اب آپ نے پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ پر پکانے اور اس کے بعد پانچ منٹ کے لیے اب اس نے اس کو لو فلیم پر بنا لینا تو یہ بہت ہی مزیدہ اور بہت ہی ہلدی آپ کا گولڈن ملک بن کر ریڈی ہوتا ہے جیسے کہ ہلدی کے بینیفٹس آپ کو پتا ہوں گے یہ آپ کی ہڈیوں کو سٹرانگ کرتا ہے آپ کو سردی سے بچاتا ہے تو آپ نے اس ملک کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا افیکٹیب لگا اس کا ٹیس کیسا لگا تو اس کے اندر آپ اپنے ذائقے کے حساب سے شگر ایٹ کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ شگر ایٹ کرنا چاہے میں نے تقریبا ٹو اینہ آف ٹیبل سپون اس کے اندر شگر کا ایٹ کیا اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے کک کر لینا ہے جب تک کہ آپ کا جو دودھ ہے تھوڑا سا ٹھک نہیں ہو جاتا آلموسٹ 15 تو 20 منٹ میں آپ کا یہ مزیدار سا ہیلڈی سا ڈرنک بن کر ریڈی ہو جائے گا تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ان سردیوں میں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا کہ میری مزیدار سی ریسیپی آپ کو کیسی لگی تو میرے چینل کو اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب کرنا احمد بھولے گا تو ہمارا ملک ریڈی ہے اس کو ہم کاجو سے اور بادام سے اوپر سے گارنش کریں گے اور انجائے کریں گے تو آپ بھی انجائے کیجئے گا اس مزیدار سی ریسیپی کو اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملیں گے دوبارہ تب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ